السلام علیکم جماعت پنجم میں آپ کو میں خوش آمدیت کہتی ہوں ہمارا اسلامیات کا تیسرا سبق ہے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت سب سے پہلے تو سنت کیا ہے سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر عمل پر عمل کرنا سنت کہلاتا ہے جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ادا کریں روزہ رکھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں کھانا سیدھے ہاتھ سے کھائیں پانی بیٹھ کر پیئیں یہ کیا ہے یہ سب سنت ہے سنت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبین اور رحمت اللہ العالمین ہیں سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علیہ صراط المستقیم ترجمہ یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک آپ پیغمبروں میں سے ہیں سیدھے راستے پر ہیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اور انہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے پیغمبر پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبوس فرمایا مبوس مانا بھیجا گیا اور ان پر اپنی متبارک کتاب قرآن پاک نازل فرمائے متبارک مطلب کے محترم احترام جس کے لیے ہم لفظ یوز کرتے ہیں متبارک مبارک اعلان نبوت کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پوچھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل پر عمل کرنے کا نام سنت نبوی ہے دیکھئے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا میں نے آپ کو واضح طور پر بتایا کہ ہمیں کس طرح سنت کیا جاتا ہے یہاں پر بھی یہی بات کہی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل پر عمل کرنے کا نام سنت نبوی ہے سنت نبوی اور ارکان اسلام نماز روزہ حج اور زقاة دین اسلام کے اہم ارکان ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے قرآن پاک میں نماز پڑھنے کی بار بار تاقید آئی ہے لیکن نماز ادا کرنے اور اس کے اوقات اور آداب سے متعلق رہنمائے صرف سنت نبوی ہی سے حاصل ہوتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو روزہ رکھنے حج کرنے اور زقاة ادا کرنے کا حکم فرمایا انہ اہم ارکان اسلام سے متعلق تمام مسائل ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائے اور قرآن پاک نے جو اصول متعین کیے ہیں ان کی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصول حسنا سے حاصل ہوئی ہے اشاد باری تارہ ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولَ اللَّهِ اُسْوَةٌ حُسنا ترجمہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں امدہ نمونہ ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا ہیں دین اسلام میں ان کے حقوق کی کیا اہمیت ہے ان حقوق کو صحیح طور پر ادا کرنے سے کیا اصول اور کیا انکامات ہیں مسلمانوں کو یہ حقوق کیسے ادا کیا کرنے چاہیے ان سب مسائل کی وضاحت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی مقصد زندگی مطلب ہماری زندگی کا مقصد کیونکہ زندگی بینہ مقصد نہیں ہوتی ہم دنیا میں آئے ہیں تو یقیناً ہمارے دنیا میں بھیجی جانے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا دین محض نماز روزہ حج اور ذکات کا نام نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر ہر پہلو کو امتحان ہے رشتہ داروں اور ہمسائیوں کے حقوق ادا کرنا مصیبت زدگان کی مدد کرنا چھوٹوں سے پیار اور بڑوں کا عدب کرنا ہر ایک سے محبت کرنا منقرات دین مطلق جھوٹ غیبت چگلی چوری غصہ بد گوئی سے پریس کرنا احرام رسکی کمائی سے بچنا اور رسک حلال کمانا ان تمام امور کا تعلق حقوق لبات سے ہے ان دنیاوی قوموں کے ساتھ ساتھ اللہ کے احکامات بجالانا اور سنت رسول کی پیروی کرنا ہر مسلمان کا مذہبی فرض ہے ان حقوق اور فرائز کو احسن طریقے سے عقیدت کے ساتھ ادا کرنے والے شخص کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلند درجات اور آخرت میں جنت کی خوشکبری ہے احکامات قرآن قرآن پاک میں فرمان باری تعالیٰ ہے اے نبی فرما دیجئے گے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اس حیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور عزامندی حاصل کرنے کے لئے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی ضروری ہے سورہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ کا اشار ہے وَعَتِ اللَّهَ وَرْرَسُولَ لَا عَلَّقُمْ تُرْحَمُونَ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت کی جائے گویا اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے اور اس کی رحمت و بخشش کا حق دار بننے کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے اس لئے بغیر اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان نہ تو قرآن پاک کو پورا پورا حق ادا کرسکتا ہے اور نہ ہی عملی زندگی میں کامیابی حاصل کرسکتا ہے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت پر عمل نہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہیں پیارے بچوں ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر عمل سے یہ بتا دیا کہ ہمیں زندگی کس طرح گزار نہیں ہے ہمیں زندگی کے ہر قدم پر زندگی کا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہئے تمام بری عادات سے منع کیا گیا تو ہمیں کیا چاہئے کہ ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور ان کی سنت کو اپنائیں یہاں ہمارا سبق مکمل ہوا اب ہم اگلی کلاس میں اسی سبق کے کام کے ساتھ حاضر ہوں گے پھر ملیں گے اللہ حافظ